نمشکار دوستو میں بھاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کلک پر خوچ خبر کا اکرام کیا آپ کو پتا ہے کہ اسی دیش کا ایک راج پچھلے پچاس دنوں سے لگاتار جل رہا ہے دھو دھو کرتی ہوئی اس کی تصویریں آ رہی ہیں لیکن ہمارے دیش کے پردھان منتری نرین مودی اس پورے مدے پر اپنا کرمنل سائلنس برقرار رکھے ہوئے ہیں ان کی چپی قائم ہے اور منیپور کے لوگوں نے اس چپی کو توڑنے کے لیے ایک بلکل نیا طریقہ خوجا انہوں نے کیا ریڈیو پروٹیسٹ جی ہاں ریڈیو پروٹیسٹ ریڈیو لے کر وہ سڑک پر اترے اور جس سمیں پردھان منتری نرین مودی دیش اور دنیا کو من کی بات سنا رہے تھے ٹھیک اسی سمیں انہوں نے ریڈیو کو سڑک پر پھیکا اور کہا کہ انہیں من کی بات نہیں سننی کیونکہ مودی جی کسی بھی صورت میں منیپور کے دکھ درد کو سننے کے لیے تیار نہیں لیکن دیکھئے وشو گروہ کا دعویٰ کرنے والے پردھان منتری نرین مودی آخرکار اپنی چپی نہیں توڑتے ہیں سوال ہے کیوں سوال سب سے بڑا یہ ہے جو صرف منیپور کی جنتہ ہی نہیں ہم سب جو بھارت کے ناغرک ہیں جو دیش کو پیار کرتے ہیں وہ سب اس بات سے پریشان ہیں کہ آخر مودی جی اپنے چپی کیوں نہیں توڑ رہے اور وہ بھی تب جب دھیان سے دیکھئے اس ویڈیو کو یہ ویڈیو ہے بھارت سے نہیں یہ آیا ہے بریٹین سے وہاں پر جو لوگ ہیں وہ پروٹیسٹ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں وہ اپنے پردھان منتری سنک سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ پردھان منتری نرین مودی سے بات کریں اور پوچھیں یہ جو آگ جنی چل رہی ہے یہ جو بڑے پیمانے پہ جان مال کا نقصان ہے اس پہ پردھان منتری جی چپ کیوں ہیں آئیے دیکھئے یہ ویڈیو یہ رہے ہیں cran D慶 pursuing پڑے پٹھانے پردھانوں کی طرح ہم نے بج گھرے دیگئے ہم studied مستانی ڈیو ہم دنے کتgr Vielen کا نہ sexy پہ دریہت سے compelling vì coworkers ین تجوز شون، من موسیقی of the sufferings of the tribals not only the chief minister of Manipur, even Narendra Modi the prime minister of India has not even said anything he does not even look like he knows what's happening we don't know who he is listening to, he is going all over the country, he is going and traveling all over the world while his people are suffering in Manipur اب آئیے, چلیے میرے ساتھ Manipur دیکھئے نقشے پر Manipur یہاں پر ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے جیسے موڈی جی بھول گئے ہیں, ان کی پوری سرکار بھول گئی ہے, کہ Manipur بھارت میں ہے, اسی طرح سے آپ کو بھی دھیان نہ ہو کہ Manipur بھارت کے نقشے میں کہاں ویراجمان ہے, اور آئیے دیکھئے یہ ویڈیو یہ ریڈیو پروٹیسٹ یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے پتا چلتا ہے کہ گصہ کتنا تگڑا ہے کس طرح سے لوگ وہاں پر بے بس ہیں اور ان کی بے بسی کی بہت ٹھوس بجہ ہے تین مئی سے لے کر ابھی تک Manipur جل رہا ہے سلگ رہا ہے اور ایسے میں 102 من کی بات کہتے ہوئے پردھان منتری ایک شبد نہیں بولتے Manipur کے بارے میں آئیے دیکھئے اس ریڈیو پروٹیسٹ کو اس سے پہلے کہ ہم دیکھیں کہ موڈی جی کن مددوں پر بہت چنتت ہیں تین مئی سے Manipur سلگ رہا ہے سب کے سامنے ہے یہ ہنسہ کا جو دور چل رہا ہے اس میں 110 سے ادھک جانے جا چکی ہیں 60 ہزار سے ادھک لوگ وستاپیت ہو چکے ہیں اور تقریبا 255 چرچ جلائے جا چکے ہیں بڑے پیمانے پر میتیوں کے جو مندر ہیں وہ بھی دھوست ہوئے ہیں اور اس بیچ جی ہاں پردھان منتری نارین موڈی نے اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ سے at the rate نارین موڈی سے ایک جون سے لے کر اب تک 124 ٹویٹ کیے ہیں اور سب سے بڑی وڈم بنا کہ 16 ٹویٹ ان میں سے تو کل جو 102 مند کی بات انہوں نے کی ہے رویوار کو اس کارکرم پر فوکس ہے یہ کارکرم ہم سب جانتے ہیں ریڈیو ٹی وی پر پرساریت ہوتا ہے ساری دیش کی جنتہ اسے سنتی ہے اور اس میں آپ دیکھیں جو سولر ٹویٹ کیے ہیں اس میں انہوں نے تمام کینڈری منتریوں کو نیتاؤں کو جنم دن کی بدھائی دی ہے یوگ کی مہیمہ اور وشوی یوگ دیوس پر بھی اچھے خاصے ٹویٹ کیے ہیں لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ کہ موڈی جی اس دوران پوروطر بھارت کو دیکھ رہے ہیں پوروطر بھارت میں اسم میں نئے سکولوں کو کھلنے پر ٹویٹ کرتے ہیں اروناشل میں رین وارٹر ہارویسٹنگ میں بچوں کے نکڑ ناٹک پر ٹویٹ کرتے ہیں ناغہ لینڈ میں اورگینک اتپادوں اور یہاں تک کی سب سے بڑی بات کی پوروطر بھارت کو گروت کا انجن بتاتے ہوئے بھی وہ ٹویٹ کرتے ہیں وہاں کی سنسکرتی اور لوگوں کی مہیمہ وہاں کے ڈھاچاگت وکاس کے بارے میں اپنی سرکار کا گڑگان کرتے ہیں ٹویٹ کرتے ہیں لیکن سب سے بڑے دکھ اور چنتہ کا مددہ یہ ہے کہ جس سمیں وہ پوروطر کے باقی تمام راجیوں کے بارے میں اپنی سکیموں کے بارے میں گڑگان کر رہے ہیں گروت انجن بتا رہے ہیں ٹھیک اسی سمیں انہیں صرف ایک راجی نہیں دکھائی دیتا منی پور جہاں ان کی ڈبل انجن کی سرکار ہے جہاں کہ گمچھا لگائے وہ تمام جگوں پر دکھائی دیتے رہے ہیں ایک شبد نہیں بول پاتے وہ جبکہ ان کا جو مدر ارگنائزیشن ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا رسز وہ بھی اپنی چپی توڑ دیتا ہے وہ بھی بیان جاری کرتا ہے وہ بھی شانتی کی اپیل کرتا ہے یہ بات نششت طور پر ہمیں اور آپ کو پوچھنی ہوگی کہ انہوں نے آخر ابھی تک منی پور جو بڑے پیمانے پر ہنسا چل رہی ہے جس طرح کی اراج جگتا ہے جہاں ان کے اپنے منتری جی ہاں اپنے منتری ان کا گھر جلا دیا جاتا ہے وہاں کے اہم بدھائک جو دلی میں آتے ہیں علاج کے لیے ان سے ایک شبد کا سواد کینڈری نیتر تو نہیں کرتا کوئی ان کا حال چا لینے نہیں پہنچ تا آخر یہ ساری اندیکھی کیوں ہو رہی ہے اور وہ بھی تب جب منیپور کے تمام لوگ جو سیبل سوسائیٹی ہے مانوذکار کارے کرتا ہیں یہاں تک یہ مہیلائیں یہ دیکھیں جو سڑک پر اتری ہیں یہ امفال میں اتری ہیں اور یہ سیدھے سیدھے ایک مانگ کر رہی ہیں کہ انہیں یہ ڈبل انجن کی سرکار نہیں چاہیے انہیں چاہیے پرتبادتہ انہیں چاہیے وہ commitment political power سے کہ اس ہنسہ کو روکا جائے شانتی بحال کی جائے لیکن اسی دوران یہاں کے جو مکھی منتری ہیں ان کا جو بیان آتا ہے وہ ککی سماج کے خلاف آتا ہے بیان میں بلکل دوسرے دھنگ سے سارے کے سارے ماملے کو ٹویسٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی بیچ یہاں دھیان رکھئے کہ یہ آگ جو لگی ہے یہاں پر میتے اور ککی کے بیچ جو آگ دکھائی دے رہی ہے دو سماج کے بیچ جو ٹکراہٹ ہے جس طرح سے اس کے پیچھے ہندوتو کا ایجنڈا چلایا جا رہا ہے یہ آگ موڈی جی صرف منیپور تک نہیں یا مزورم تک پہنچ رہی ہے باقی اور راجیوں تک پہنچ رہی ہے کیونکہ یہ تمام سماج جو آدیواسی سماج ہیں ان کے بیچ انتر سمبند ہیں اور بڑے پیمانے پر بیچینی ان اس کی آنچ نہیں پہنچ وہاں پر یہ سوال نہیں پہنچ ایسا ماننا بیمانی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ تمام لوگ جو دیش کی راجدھانی میں اتر کر مانگ کر رہے ہیں پردھان منتری سے گریہ منتری سے کہ ترن شانتی کے ٹھوس قدم اٹھائے جائیں جس طرح کی سرکار ہے اس سرکار پر ایک بوند کا وشواس وہاں کے لوگوں میں نہیں ہے لیکن یہ سب انسونا کر کے بلکل روٹین ڈھنگ سے منیپور کو جلنے کی لئے چھوڑ دیا گیا ہے جو اتنک کلنزنگ ہو رہی ہے وہ بتا رہی ہے کہ اس کے پیچھے جو ڈیزائن ہے انہیں کے انڈر آتی ہے ڈلی پولیس اور دیکھئے ڈلی کی یہ گھٹنائیں ہمیں اور آپ کو ڈرانے والی ہیں جس طرح سے دیش کی راج دھانی ڈلی میں اپراد کی گھٹناؤں میں اضافہ ہوا ہے دن دہاڑے ایک کے بعد ایک اپراد ہو رہا ہے ماری جا رہے ہیں لوگ اور اپراد بے لگام گھوم رہے ہیں یا سوال نشط طور پر امشا جی سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کی ڈلی پولیس کس طرح سے کام کر رہی ہے ڈلی وشیدیالے میں دن دہاڑے ایک چھاتر کی ہتیا ہو جاتی ہے اسی دلی میں دن دہاڑے دس سے پندر اپراد آتے ہیں حملہ بولتے ہیں بندوق چلاتے ہیں اور دو بہنوں کی ہتیا ہو جاتی ہے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ اسی رازدھانی دلی میں جہاں پر دلی پولیس مستید رہتی ہے مہیلہ پہلوانوں کے اوپر بل پریوک کرنے کے لیے وہاں پر جب ایک لڑکی یا دوسری لڑکی کے اوپر ہنسا کی واردات ہوتی ہے وہ پوری طرح سے ندارت ہے دراصل یہ جو ہنسا کا ماحول ہے اس کے پیچھے کی وجہ ہے وہ کیا ہے اور اس میں جواب دے ہی کس کی بنے گی شاید یا ایک بڑا سوال ہے جو پوچھا جانا چاہیے یہاں ہم جو بات کر رہے ہیں کہ ہنسا ایک سموہ کا دوسرے سموہ سے اگر سنگھرش یہ جو سیبل وار کا پورا ماحول دکھائی دے رہا ہے دراصل اس کے پیچھے کی تصویر کیا ہے یا ویڈیو دیکھئے یا کانپور کا ہے اس ویڈیو میں ساف ساف دکھائی دے رہا ہے کی کس طرح سے نوجوانوں کو بندوق یعنی گن کی ٹریننگ دی جا رہی ہے یہ ٹریننگ کوئی اجیاد سنگھتھن نہیں دے رہا یا رس سے جڑے سنگھتھن دے رہے ہیں اس طرح کے انگینت ویڈیو اس میں موجود ہیں چاہے وہ اتر پردیش کے ہوں چاہے وہ مہاراشت کے ہوں چاہے وہ مدھ پردیش کے ہوں میرا سیدھا سوال یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہندو تو کے نام پر کام کرنے والے یہ سنگھتھن ہندو نوجوانوں کو ہتھیاروں کی ٹریننگ دے رہے ہیں وار جون کی ٹریننگ دے رہے ہیں کیوں کیا دیش میں کہیں ید ہو رہا ہے کیا یہ سینانی ہیں کیا یہ سینک ہیں یہ لڑنے کس سے جائیں گے اور یہ جو ہتھیار چلا رہے ہیں یہ جو انگینت نوجوان ٹرین کیے جا رہے ہیں اس طرح کی ٹریننگ کے ذریعے یہ بندو کسے پر تانیں گے کسے ماریں گے یہ لوگ کیا مقصد ہے خاص اور سے دیکھئے یہ ویڈیو جو مہاراش کے الوے سے آیا ہے یہ یہ جو ہنسک بھیڑ ہے یہ سرے آم اتری ہے نارے لگاتے ہوئے اعلان کر رہی ہے کہ وہ ایک مسجد کو گرانے کے لیے اتری ہے اسی طرح کی بھیڑ کو ہم نے اترا کھنڈ میں دیکھا تھا جہاں ایک فرجی خبر کے آدھار پر بڑے پیمانے پر مسلمانوں کا پلائن کر آیا گیا تھا بھیشن تناف پیدا کیا گیا تھا اب آپ بھارت کے نقشے پہ دیکھئے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ اتر پردیش ہو اتر آخند ہو یا پھر مدر پردیش اتر پردیش اور مہاراش تک یہ سارا سارا سیول وار کا جون بنایا جا رہا ہے اس طرح پر منی پور میں ہنسا چل رہی ہے اس کا سیدھا کنیکٹ ہے کیونکہ منی پور ہو یا پھر مہاراش ان دونوں ہی جگہوں پر راج سمرتت ہنسا چل رہی ہے ایک طرف چل رہی ہے اور دوسری طرف چلانے کی تیاری ہو رہی ہے یہ دور ہمارے اور آپ کے لئے نشچت طور پر سرکشت نہیں ہے اس لئے بہت ضروری ہے ان تمام سوالوں کو موسیقی 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 موسیقی